اوہ ہوہ 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 وٹ آر تھریلر بھائی کیا ہی کلوز میچ فنش ہوا ہے اور مطلب دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور ہر چیز مو کو آئی تھی بھائی اتنا کلوز میچ ہوا آخری گین پہ کیا ہی فنش کیا ہے ہنین شاہ نے اور کیا ہی مومنٹ سے بھائی اسلام آباد ایچ بیل پی ایس ال کی پہلی ٹیم بن گیا جس نے تین دفعہ ایچ بیل پی ایس ال ٹورنمنٹ کی ٹرافی اپنے نام کر لی ہے اور کیا ہی کمال کا میچ ہوا ہے میں کہتا ہوں شاندار مزہ آگیا بھئی میچ دیکھنے کا آؤٹسٹیننگ ٹوٹلی آؤٹسٹیننگ دونوں ٹیمز نے پوری طرح سے فائٹ پوٹ کی اور دونوں کی کوشش یہی تھی کہ جو ہے وہ ٹرافی اپنے نام کریں لیکن ان دی گینڈ اسلام آباد آخری گین پہ میچ کی آخری گین پہ اپنے حق میں نتیجہ کرنے میں کامیاب رہی اور بہت ہی آؤٹسٹیننگ پرفارمس میں کہوں گا اسلام آباد کی طرف سے اور جتنی انہوں نے فائٹ کی کنہوں نے وہ ڈیزرف بھی کرتے تھے اور جو مین بات تھی ان کے لیے بھئی وہ نسیم شاہ نے آخری میں آگے جوائننگ کھیلی اسلام آباد مشکلات کا شکار تھا نو گینز پہ جو سترہ رنز اس بندے نے کیے بھئی وہ چھا گیا بندہ اور بڑے بڑے موقعوں پہ بھئی نسیم شاہ کو شاہین شاہ فریدی کی تو ویسے ہائپ بنی ہوئی ہے بھئی اصل پرفارمر تو یہ ہے دو دو افغانستان کی خلاف کیا میچ نکالا اس بندے نے اور آج اسلام آباد کیلئے بھی میچ نکالا تو بھئی بڑے میچ کیا پلیئر ہے نسیم شاہ اس کے علاوہ بھئی من آف کرائسز فور اسلام آباد یونائٹیڈ اماد وسیم میڈی میں بھائی کیا ٹائم پہ بھئی اس بندے کی فارم واپس لگی ہے آخری تین میچز میں اگر آپ دیکھیں ایلیمنیٹر ون دیکھیں ایلیمنیٹر ٹو دیکھیں اور فائنل دیکھیں تو بھئی تینوں میچز میں کیا کول کمپوزڈ اور کام قسم کی بھئی اس بندے نے پرفارمس دی ہے اور آج کیا دن بھی بھئی چٹان کتنا کھڑا تھا اس نے کہا بھئی دوسرین پہ گرتی ہے وکٹیں تو گرتے رہے میں تو بھئی اپنے دوسرے رن بر آ رہا ہوں انیس رن سکور کیے لیکن وہ کروشل تھے کیونکہ مسلسل وکٹیں گیر رہی تھیں اور وہ بندہ کریز پر مجود تھا اور میچ اپنی ٹیم کو جتایا اور بالنگ میں بھی کیا شاندار پرفارمس دی پہلے ایسے بالر بنے ہیں ایچ بیل پی ایس ال کی ہسٹری کے اندر جنہوں نے پانچ وکٹیں فائنل میں اپنے نام کی ہیں اور لائکہ بہت سمومنٹ تھا پانچ وکٹیں لینے کے بعد میڈی مائپ وائز سگرٹ کے کش لگا رہا تھا اس نے کہا پانچ وکٹیں لے لیا میچ تو میں نے اپنے لیے بنا لیا سوٹے سوٹے ہونے جائیں گے تھوڑے سے بنتا ہے اس کا اتنی اچھی پرفارمس دی لاسٹ میچ میں بھی ہاف سینچری سکور کی دو تین وکٹس اپنے نام کی آج کے میچ میں بھی پانچ وکٹیں لیں فیلڈنگ بھی آؤٹسٹینڈنگ کی اور آخر میں جب ٹیم کو ضرورت تھی تو آکے بھی بیٹنگ سے میچ بھی جتوایا اپنی ٹیم کو تو بھئی ٹوٹلی آؤٹسٹینڈنگ مناظر تھے آج گراؤنڈ کے اندر اسلام آباد نے بہت شاندار پرفارمس دی کریڈٹ ویسے دینا چاہوں گا میں یہاں مارٹن گپٹل کو بھی کہ جیسے انہوں نے آغاز فرام کیا سلو پیچ تھی دونوں ہی ٹیمز کے بیٹرز سٹرگل کر رہے تھے لیکن بھئی اس بندے نے دھواندار تابڑ طور حملے کیے ملتانز کے اوپر اور ہاف سینچری سکور کی میرے خیال سے کہ وہ کھڑا رہتا تو اسلام آباد کو اتنی مشکل ہی نہیں تھی ہونی لیکن آزم خان نے کہا بھئی میچ کو سوال انٹرسنگ بنایا جائے تو رن آؤٹ کروایا مارٹن گپٹل کو لیکن اس کے بعد آزم نے بھی 30 رن سکور کیے ویلویابل اپنی ٹیم کے لیے اور ان دی اینڈ جی ٹیم پرفارمس کی وجہ سے اسلام آباد جو ہے وہ آج کا میچ جیت گئی شاداب خان نے بھی فرنٹ سے لیڈ کیا بولنگ میں تین وکیٹس ان کے نام رہی اور اوورال جو ہے وہ چیمپن بنی ہے پی ایس ایل نائن کی اسلام آباد یونائٹیڈ بہی بہت ہی شاندار اپنے ٹورنمنٹ کھیلا اور آخری پانچ میچز لگاتار جیتنا اور بہت ہی کہہ لیں کہ آپ صحیح ٹائم پر پیگ ہوئی ہے اسلام آباد کی ٹیم اور جو ہے یہ جیت لے وڑے ہیں اپنے لیے اور مزے کا سیزن بھی اختتام ہوا فائنلی کیونکہ کراؤڈ آج اچھا آیا ہوا تھا اور اس پہ لیکن ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم ملکان کی پرومنس کے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کہاں ان سے غلطیاں ہوئیں پرومنس ٹھیک تھی ٹوٹل انہیں ٹھیک دیا بولنگ میں بھی اچھی فائٹ پوٹ کی لیکن غلطیاں ان کی بتاؤں تو بھی میری نظر میں ٹوس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کافی ہے کہلیں بڑا رسک لیا انہوں نے نو ڈاؤٹ کے بڑے میچز کے اندر آپ اگر ٹوٹل پہلے پوٹ کر لیں اچھا تو فائدہ اس کا ہوتا ہی ہے لیکن پھر آپ کو سامنے ٹیم کو بھی نظر برکھنا چاہیے اسلام آباد وہ ٹیم ہے جی کہ 21 دفعہ ٹوس جیت کے انہوں نے 17 دفعہ چیز کا فیصلہ گیا تو ایسی ٹیم کو آپ مطلب پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں جو آپ کی سٹرنگ تھا آپ اسی پر آگے کھیلیں پہلی غلطی تو بھئی یہاں سے ہوئی دوسری اس کے بعد آج پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے ریزو ماہ بوائے اور ملتان سلطانز کے کیمپ والے کے عجیب ہی بیٹرنگ آرڈر کو شفل کیا ٹھیک ہے آپ نے گیمبل کیا ڈیویڈ ویلی کو اوپر بھیجا لیکن اس کے بعد اسامہ میر اور خوشدل شاہ کو افتخار احمد سے پہلے بھیجنا بھئی وہ میری سمجھ سے بلکل باہر ہے وہاں جتنا شرگل کیا ملتان سلطانز نے اور اسی کی وجہ سے میرے خیال سے کوئی بیس پچیس رنز وہ وہاں شارٹ رہ گئے اگر افتخار پہلے آئے ہوتے تو جس طرح وہ فارمز کی لگی تھی بھائی بیس گندوں پہ اس نے بھی اچھے خاصے رنز جڑے ملتان کے لیے آخر میں آکے آخری وکیٹ پہ درتے درتے کیونکہ بھائی آؤٹ ہو جاتا تو پیچھے بیٹ بچنا نہیں تھا تو درتے درتے اور پھر بھی لیکن رنز جڑے ان سے اگر وہ پہلے آتے تو یقین ان بیس پچیس رنز میں مزید ایڈ ہوتے اور میچ کیا رزر مختلف ہوتا بالنگ میں بھی اچھی فائٹ پوٹ کر رہی کوشش کی اور آج تو جیسے سپینرز کا دن تھا بھئی آٹھ وکٹیں نو میں سے ملتان کی اسلام آباد نے جہاں وہ سپینرز نے لیں اور ملتان کی جب بھاری آئی تو بھئی ان کی طرف سے بھی چار وکٹ سپینرز کے نام ہی رہی تو کافی سپینر کا آج دن لگ رہا تھا اور بالنگ اچھی کی دیسنٹ کی ملتان سلطانز نے لیکن کہیں نہ کہیں درمیان میں تھوڑی ٹرک مس کر گئے کہ اسامہ میر جو ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا ان کو تھوڑا میرے خیال سے لیٹ انٹروڈیوس انہوں نے کیا اور فاسٹ بالنگ ان کی ویسے آخر میں اپنے ہاتھوں سے گوایا ملتان سلطانز نے اب تو میرے خیال سے ان کو عادت بھی ہوگی ہوگی کیونکہ لگاتار چار سیزنز کے اندر انہوں نے فائنل میں کوالیفائی کیا ہے جس میں سے تین فائنلز میں شکست کا سامنے کرنا پڑا ہے ملتان سلطانز کو تو کہیں نہ کہیں بھائی اب اس دفعہ ان کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم فائنل تک تو جا رہے ہیں لیکن کہاں آپ غلطی کر رہے ہیں کہ جی فائنل ہم جیت نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے ٹھیک لگی بیڈ لگ دو دفعہ ہوا ہے پھر چلیں لگتا ہے کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں اب تین دفعہ ہو چکا ہے کہ فائنلز میں جا کے ملتان کو شکست کھانی پڑی ہے بہرحال جی پھر بھی کچھ پوزیٹیو آؤٹکمز ہیں اس ہار کے باوجود ملتان کے لیے کہ محمد علی بہت اچھے ان کے لیے پرفارمر ابر کے جہاں وہ سامنے آئے اور اسامہ میر بھی کہہ لیں کہ آپ لیڈنگ ویکر ٹیک انہبل کے اس ٹورنمنٹ کے کافی انہوں نے بھی اچھی پرفارمس دی اور آج کے میچ میں اور اوورال جتنے میچیں جنہوں نے کھیلے بھئی اسمان خان کافی کنسسٹنٹ پرفارمس رہی ہے بھئی اس بندے کی بھی آج بھی ہاف سینچری وہ سکور کرنے میں کامیاب رہے اور کہیں نہ کہیں جو ٹوٹل ایک پٹ کیا ملتان نے اس میں اس بندے کا بڑا ہاتھ ہے اوورال بھی آپ دیکھیں گے تو بھئی اس بندے نے صرف میرے خلال سے چھے ہیں سات میچز کھیلے ہیں جس میں دو ہنڈرز اور تین ففٹیاں وہ بندہ جڑ گیا ہے تو کمال کا جو ہے وہ ٹیلنٹ نکل کے آیا ہے سامنے تو کافی پوزٹیو چیزیں بھی رہی ہیں ملتان کے لیے یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی اتنے بڑے نام ان کی ٹیم میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود فائنلز میں وہ ایک دفعہ پھر آئے لیکن ایک دفعہ پھر نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ملتان کو فائنلز کے اندر بہرحال جی جو بھی تھا پی ایس ایل کا فائنلی اختتام ہوا آج اور نئے چیمپئنز ہمیں مل گئے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ جو ہیں وہ اب رول کریں گے ایچ بیل پی ایس ایل کو پورے ایک سال کے لیے جی کیونکہ نئے چیمپئنز وہ بنے ہیں اور ایک دفعہ پھر کنگریٹیولیشنز ٹو دیم بہت شاندار پرفارمس ان کے کیم سے بھی کافی جو ہیں وہ پوزٹیو سائنز نکلے کہ ہیدر لیگ انہوں نے دوبارہ موقع دیا کچھ اچھی پرفارمس ان کی طرف سے بھی آئی لاشٹ مومنٹ انٹری تھی ان کی لیکن اچھا انہوں نے پرفارم کیا اس کے بعد جو شاہ برادرز ہیں بھئی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے ہنائن شاہ کافی اچھا ہے ٹیلنٹ نکل کے سامنے ہے نسیم شاہ دوبارہ واپس ہے اور اچھی فارم میں واپس آئیے دیکھ کے بھئی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ کافی جو ہیں وہ کروشل مومنٹ آ رہے ہیں ورڈ کا پانے والا ہے تو اس بندے کی فارم بہت ضروری ہے اس کے بعد آغا سلمان بھئی اس بندے کا ٹورنمنٹ شاندار رہا شداب خان کی میں بات کروں تب بیٹ انڈ بال دونوں سے اس بندے کا ٹورنمنٹ شاندار رہا تیسرے ایسے کھلڑی بڑے ہیں جی وہ پی ایسل کی ہسٹری کے اندر جنہوں نے تین سو پلس رنس اور ٹین پلس وکٹس اپنے نام کی ہیں تو بھی شاڑی بھی شاندار پرفارمس رہی اس ٹورنمنٹ کے اندر کافی کانفننس واپس آیا ہوگا کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے وہ ڈاؤن چال رہے تھے اس کے بعد میڈی میں بوائی کیا ہی آخری تین چار میچز بندے کی بھی گئے ہیں اور کیا ٹائم پر فارم پیک کی اور ٹیم کچھ ہے اس کا فائدہ ہوا آپ کے سام نہیں ہے آخر میں جو ان کے لیے بڑا کہہ لیں کہ آپ وہ ٹرمپ کارڈ ثابت ہوئے وہ تھے جی مارٹن گپٹل آخری تین میچز میں وہ صرف آئے ان کے لیے اور دو میں بھئی ہاف سینچریز جڑی ہیں اور دونوں ہی میچز وہ ون سیڈ کر کے دے گئے اسلام آباد کو تو بھئی بہت ہی میں کہوں گا کہ ٹیم ایفرٹ ایک تھی ان کی اور اسی یونٹی کی وجہ سے وہ یہ ٹورنمنٹ جیتنے میں کامیاب بھی ہونا بھئی یہ تو ان کا ٹائگ لائن بھی ہے نا یونائٹڈ وووین تو بھئی جیت گئے ہیں وہ یونائٹڈ رہ کے ہی اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلی ٹیم بنے ہیں جی پی ایس ہیل کی جنہوں نے تین دفعہ ٹروفی اپنے نام کر لی ہے تو بھئی آج کی ویڈیو کا یہیں پہ بھی اختتام کرتے ہیں باقی جو آؤٹکمز رہیں پورے پی ایس ہل کی تھو آؤٹ کیا نیا ٹائلنٹ آیا کیا اپس ان ڈاؤنز رہے وہ پھر ایک ویڈیو میں الگ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی کے لیے بس اتنا ہی مجھے اپنے اجازت ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک ٹیم کی جو ہے وہ جیتن جو ہے جو اسلامباد کے فین تھے اور جو ملتان سلطان کے فین تھے بھائی کوئی نہیں نیکس ٹائم سہی تو اسی کے ساتھ ملوں گا آپ سے اپنی اب اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر سیونارہ